اے گھوم نہ ہو جی پھر سے تیرے اونر کو ڈھونڈ رہا ہوں جب تک تیرا اپنا گھر نہیں ملتا نا یہاں پہ رہے اگر کسی نے جان بوچ کے خودی کسی مجبوری میں باہر روڈ پہ پھینکا ہوگا پھر تو مشکل ہے اور یار اس بیچاری کی اونر کو ڈھونڈنے میں ہلپ کر دے ہیلو اسلام علیکم یار ابھی ابھی میں یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے یہاں پہ ایک ایڈ نظر آئی ہے وہ دیکھے وہ وہاں پہ پھیری ہے یہ ہلکی اسی نظر آ رہی ہوگی مجھے تو پرشے نہیں لگ رہی ہے کیونکہ پہلے میں یہاں سے جا رہا تھا گھر کی طرف اور یہاں پہ مجھے پھرتی نظر آئی ہے جیسے ہی میں آئے وہ دیکھو وہ گئی وہ گئی ایک منٹ یار پتہ نہیں کسی نے ویسی چھوڑی ہے یا گھر سے بھاگی ہے گھوم ہوئی ہے وہ ڈر کے بھاگی جاری یہ در آو کچھ نہیں کرتا میں مارے ناغر پکڑوں تو مارو گی تو نہیں یار ماشاءاللہ کتنی کیوٹ ہے ایک منٹ آجا ایک منٹ یہاں پہ بیٹھ ایدھر دیکھ اے ہیلو کیا ہوا یہاں کی کئی کئی رہا ہے گھر کہا ہے تیرا پہلے تو جب میں نے اچانک دیکھا نا مجھے لگا شاید میری کیٹس پھیر ہیں پھر میں نے جا کے ایک بار گھار اندر چیک کر کے آئے ہوں جب مجھے تسلی ہوئی ہے میکس موفین دونوں گھار ہیں پھر آکے دیکھا تو یہ کوئی اور ہے اور یار یہ آوارہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ لوگ رکھی ہوگی آپ کو تو پتہ ہے جو آوارہ کیٹس ہوتی ہے وہ تو بھاگتی ہے اور یہ تو فرینڈلی بان رہی ہے وہ دیکھو جنہوں نے گھر میں پا لی ہوتی ہیں صرف وہی کیٹس اس طرح فرینڈلی ہوتی ہیں ورنہ باقی جو کیٹس ہوتی ہے وہ تو بھاگ جاتی ہے اور ویسے بھی اس کے حیث سے تو پتہ چاہ رہا ہے کہ پرشین ہے وہ سے پچاری دری جا رہی ہے یہ در کیوں رہی ہے تو یار یہاں پہ ایک دو گھریں کیے ہیں باقی ایک دو اس گھلی میں ہیں جنہوں نے کیٹس رکھی ہوئی ہیں تو ان سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں کہیں ان کی کیٹس تو نہیں گم ہوئی ہوئی اس سے پہلے اس کو گھر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اگر اسے سار لے کے گیا تو پھر ہر کوئی دیکھ کے کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری ہی ہے اس وجہ سے اسے پہلے گھر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ میکشو کو دیکھنا میں ونڈو میں بیٹھا دیکھ رہا ہے میکشو مجھے کیٹس ملی ہے وہ دیکھ ادھر آ بلکہ وہ کیسے آگا وہ تو روم میں بند ہے ایک میں میں اوپر لا رہا ہوں اور یہ کیسے دیکھ لو اے گم نہ ہو جی پھر سے تیرے اونر کو ڈھونڈ رہا ہوں بھاگی کیوں جا رہی ہے گم ہو جائے گی پھر ایک تو پتہ نہیں یہ بھائی صاحب ہے یہ بجی ہے کہنا کیا چاہتے ہو وہ دیکھنا ہے اس کے کام ماشاءاللہ یار چلو کھیل تو رہی ہے میری ٹینشن دور ہوگی میں نے کہا کہیں چوڑ شوڑ نہ لگی ہو اس کے مجھے تو دکھ ہو رہا ہے یار کسی نے اس کو روڈ پہ خود ہی نہ پھینکا اور جان بوچ کے کیونکہ میں نے ویڈیوز دیکھتے ہیں لوگ اتنی پیاری پیاری کیٹس کو روڈ پہ پھینک کے آ جاتے ہیں اس وجہ سے ٹینشن بھی ہو رہی ہے کوئی نہیں میں اونر کو دھون دوں گا تیرے ٹینشن نہیں لینی ٹھیک ہے پہلے تجھے گھر چھوڑتا ہوں اور اس کے بعد جا کے ڈھونڈتا ہوں چالی یہاں پہ پھر ٹینشن نہیں لینی سے اپنے گھر سمجھو یا ان کا صوبہ کا پڑا ہوئے کھانا میں ڈالتا ہوں میں فریش ڈالتا ہوں ٹھیک ہے یہ تو ان کا صوبہ کا پڑا ہوئے جو میں چھوڑا ہوئے میں فریش ڈالتا ہوں پھر وہ کھانا بھوک لگی ہوئی ہے جب تک تیرا اپنا گھر نہیں ملتا نا یہاں پہ رہے اور ہاں بس یہ پیجنز کو کچھ نہیں کہنا باقی جو کچھ مرضی کر اور یار اسے ایسی میکس مفین سے نہیں ملوا سکتے کیونکہ باہر سے آئے ہیں تو وائرس وغیرہ نا کوئی لگا ہو جراسیم لگے ہوں گے اس وجہ سے پہلے اس کو تھوڑا سا ڈرائے بات کر دیتے ہیں نہلا تو سکتے نہیں کیونکہ شام کا ٹائم میں بیمار نہ ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا اس وجہ سے پہلے اس کو ڈرائے بات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو کھانے کے لئے کچھ دیتے ہیں وہ دیکھے بھوک لگی ہوئی ہے ان کا صبح کا بڑا کھا رہی ہے نہا کھا میں لاکے دیتا ہوں اس سے پہلے اس کو تھوڑا سا کلین کر دیتے ہیں میکس کو دیکھنا غصے میں کیسے ہے پیچھے سے اس کے پاس جا رہا ہے میکس کی شکل دیکھے وہ بھی کالا ہوئے سائیڈوں سے پتہ نہیں کہاں سے مو کالا کروا لیتے ہیں اور یہ تو بچارہ گم ہوا ہوا تھے جس کے وجہ سے باہر سے پتہ نہیں کندہ ہو کے آیا ہے وہ دہنا موفین بھی آگیا باہر دیکھنے کے لئے مارے گا وہ پیچھے ہو جا پیچھے گسے میں ہے وہ پہلے ہی بچارہ اپنے گھر کا راشتہ بھول گیا اور اوپر سے تم دونوں سے تانک کر رہے ہیں شرم کر لو ان دونوں کو باہر اوپن کر دی اور اسے روم میں لے ہیں کیونکہ باہر یہ ڈڈی جا رہا تھا روم میں اکیلا ہوگا تو اپنے آپ کو سیف فیل کرے گا اور پہلے تو ہم یار اسے ڈرائے کلین کر دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ کوئی جراسیم بغیرہ نہ لگ جائیں اور توں مجھے یہ بتا توں کہاں سے اتنا گندہ ہو کے آیا ہے مجھے تو لگ رہا ہے وہ نہیں گم ہوا ہوا تھا گم تو ہوا ہوا تھا توجہ میں روڈ سے اٹھا کے لائے ہوں جو تیری حالت ہے آپ لوگ مجھے کہتے ہو نا کہ آپ میکس کو کیوں اتنا گسے ہوتے ہو یہ دیکھ لو یہ جیسے کہ اس کی حرکتیں ہیں گسے ہونے والی ہیں یار ابھی دو دن ہوئے مجھے میں نے اسے نہلایا اور اس کا حال دیکھو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اسے روڈ سے اٹھا کے لائے ہوں علیہ وائیڈ کلر ہے میرا کیا ہے کشور ہے اس میں اگر اتنی جلدی گندہ ہو جاتا ہوں تو کوئی اور کلر میں لیا آتا اگر اتنی مشلہ ہے وہ مفین کا بھی تو وائیڈ کلر یا وہ اتنی جسے گھتی ہوئے اس کے ساتھ نہ پیس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اچھا مجھے یہ بتا جسے اٹھا کے ابھی روم میں لے کے گیا وہ کون ہے تجھے پتہ نہیں اس گھر میں میری ایک عدد بیگم لیتی ہے اور تم گیر مردوں کو گھر میں لے کے آ رہا ہے نا ایشہ نہیں کرتے وہ بیچارہ گوم ہو گیا تھا میں ابھی اس کا گھر ڈھونڈوں گا پھر اسے اس کے گھر چھوڑا ہوں گا ہاں جلدی ڈھونڈ لے پھر وہاں پہ چھوڑا ایشہ اشتالہ نہیں کرتے وہ مہمان آیا ہے تیرے پاس اس کی جا کے خدمتیں کر ٹانگے دباؤ اس کے حال چال پوچھ اس کا جا کے اس کے گھر کا پتہ پوچھ کے مجھے بتا اچھا چلے رکھ یہاں پہ میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ پوچھ کے آئے میں پوچھ کے آتے ہوں لوگ اے ہے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا یہ دیکھنا ہے میں مہمان کے لئے چکن لائے اور دونوں ادھر بیٹھے ہیں میں دروازے میں جلدی سے چل کے پہلے اسے تو کھلا دیں کہاں اے یہ لکھا لیں بھوک لگی ہوئی ہے ہاں وہ دیکھا بھوک لگی ہوئی تھے بیچارے کو پہلے ان کا وہ صبح والا پڑا کھا رہا تھا اسی وجہ سے ہم مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ اس کی ڈائیٹ کیا ہے فیڈ کھاتے کیا کھاتے بس چکن پڑا ہو تھا میں نے چکن ڈال دیا کیونکہ چکن تو ہر کیٹ شوک سے کھا لیتی ہے پیچھے ہو جا کھانے دیا اسے نہ تنگ کر اور یہ ان دونوں کو دیکھنا وہ جہاں پہ ابھی بیٹھ کے گیا ہے وہاں پہ دونے ہی آنکھ سمیل کری جا رہے ہیں پتہ نہیں ان کو کس چیز کی کشبو آ رہی ہے یہاں سے پتہ نہیں کسی جانور کے کشبو آ رہی ہے نہ مجھے ایک بات بتایا اس گھر میں کون سا سارے انسان رہتے ہیں عادت جانور رہتے ہیں پھر جانور کی آئے گی ہاں بھائشے بات تو تیلی بھی ٹھیک ہے میں ان دونوں کے سامنے بیٹھے اسے پیار کر رہو نا میکس صاحب کو گصہ دیکھنا کتنا ہوگا اگر اس کے سامنے کسی اور کو پیار کرو نا یہ فل گصہ میں آ جاتا ہے ایک وہ گھر ہے اور باقی ایک دو گھر پیچھے ہیں اور دوستوں کے گھر ہے جنہوں نے کیٹ رکھی ہوئے ہیں میں نے سب سے پتہ کر لیا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہماری تو گم نہیں ہوئی ہے اور یہ مجھے ملی بھی اس جگہ پہ تھی یہ یہاں پہ اس پلاڈ میں اور چانسز تو زیادہ تر یہی ہے کہ یہی کہ اسی ایریے کی ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اونر کو ڈھونڈ لیں گے اور یہ اتنی سی دیر میں ان تینوں کی فرینڈشپ بھی ہونے لگی ابھی تینوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیہ رہے تھے لیکن کھیلتے کھیلتے ایک ایدم لڑنے لگ جاتے ہیں چلو کوئی نہیں جب تک بیچارے کے گھر نہیں ملتا اونر کا نہیں پتہ چلتا یہاں پہ خوش تو رہے گا ان کے ساتھ اتنا نہ پاس جا وہ دیکھنا اس طرح میں کہہ رہا تھے کہ ایسے ایسے تینوں دیکھے کتنا کلوز آگے پہلے تو بالکل بھی نہیں آنے دے رہا تھا وہ اگر کسی نے جان بوچ کے خود ہی کسی مجبوری میں باہر روڈ پہ پھینکا ہوگا پھر تو مشکل ہے ویسے اگر گھر سے بھاگا ہوگا تو اس کو اس کے گھر پہنچا دوں گا اس کی ٹینشن نہیں ہے تو باس سکفر اللہ یہ کیا ہے دونوں نے اسے بھی الٹے کام پہ لگا دیئے شرم کالے بیٹھا دیکھنا اب کیسے ہے چودری تینوں مزے سے سو رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے تم دونوں تو تھے ہی ایسے وہ بیچارہ آ جائے اور اسے بھی الٹے کاموں پہ لگا دیا میں نے تو نہیں لگایا میں اکشن نہیں لگایا وہ تو نے بٹھایا ہے ادھر دیکھ اور یہی ویڈیو میں آپ لوگوں نے کیٹ دیکھ لی اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا چلتا ہے کہ کس کی کیٹ ہے تو وہ انسٹاگرام پہ کونٹیٹ کر لے اور یار اس بیچاری کی اونر کو ڈھونڈنے میں ہیلپ کر دے اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دے اور ہمارے چینل ریحان اینڈ میکس اینڈ موفو کو سبسکرائب بھی لازمی کر دے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ